السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے جماعت علماء اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ وہ تصریف فرمائے قاری خالد مجاہد صاحب بھی حفیظہ اللہ تصریف لے آئے اور اسے طرح حضرت مولانا قاری احمد حسن صادق صاحب وہ بھی تصریف لے آئے انہا دیان تک بس میں تو انہوں صرف جگان واسطے تیار کرن واسطے چند منٹہ دی گفتگو اور ساتھیاں دی سفارستی بجا کر کے ساتھی کے اندیسان حفظہ کسی تصریف بیان کر دیا دی میں الحمدللہ حاضر ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوض باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادي لہ ونشہد واللہ ونشہد واللہ ونشہد واللہ ونشہد واللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورسول اما بعد فا انہا احسن الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی المحمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في المار استغفراللہ اتھے کی بولنا استغفراللہ جہنم دیا کتا تذکرہ ہو رہا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم 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 صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہن نبی القریم لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے کر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے علمان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ میں تھے آکھاں گا آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعبارک وسلم وسلم علیہ حمد و سلام اللہ جلہ جلال ہوا آستے درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر اعظم امام اعظم امام الہدا امام الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ سارے قیدوں صلی اللہ درود دی چھل پہ جانی چاہی دیئے پورے مجمع دے اندروں میرے اور جناب دے پیارے آقا آمنا دے لال عرب دے درر یتیم شیمہ دے بیر جگان دے پیر سیدینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وعالیہ وآسحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے محترم ساتھیوں اور بھائیوں اور اسے طرح جتوں تک میری آواز پہنچ رہیے قابل احترام ماں و معززات پہنو عزیز طلبائے کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناچیز اتنا دے طالب لمدہ بیان کرنا جناب دا سمات فرمانا اور اس محفل قرآن و حدیث تے اندر ساتھیوں دا شرکت کرنا اللہ قدم قدم دے بدلے درجات بلند فرمائے اور آجدہ اکٹھا ہونا اللہ نے اتنا زیادہ پسند آ جائے کہ اللہ میرے تو آڑے گناہ معاف فرما کر کے اللہ آجد ہی ہو سکتا اس محفل میں میرے تو آڑے واسطے ذریعہ نجات بنا دے ہوئے ذوق نال شوق دے نال بڑے ہی محبت اور پیار دے نال تشریف رکھے آجے اللہ تعالیٰ تو آڑا بیٹھڑا اپنی بارگاہے جزیلہ اندر رفیہ اندر مقدول و منظور فرمائے انشاءاللہ علمات تشریف لا چکے نے میں اُنہ دیان تک جناب نوں اللہ دے قرآن دی طرف رغمت دلانا چاہنا کہ لوگو میرے تیرے اس ملک دے اندر میرے تیرے اس معاشرے دے اندر اللہ دی اس کتاب نوں پڑھنے واسطے نہیں بلکہ لوگا نے اپنی علماریاں دے اندر اپنی محفوظ جگہ دے اندر رکھ کر کے رب دے قرآن نوں اسی لوگ بول گئے اور اسی لوگ کس چیز دہ پڑھنا چانے ہیں کس چیز نوں اسی طلب کرنا چانے ہیں ساڑھے جو ذریعہ ذہنہ دے اندر جو ساڑھے دل و دماغ دے اندر اے بات ہے کہ جناب بچے نوں جلد از جلد اچھے تو اچھے سکول دے اندر پڑھا کر کے انہوں سرکاری لوکری میں ال جاوے اے دے تو بات پھر دنیا ساڑھے کاران لگ پوے گی اسی امیر ہو جاوانگے بس اس تو بات کے ساڑھے اندر کوئی اور ذریعہ نہیں کوئی اور ساڑھے اندر جناب دل و دماغ دے اندر سوچ نہیں ہے پیارے بھائیوں دنیاوی علم ہے ٹھیک ہے پڑھنا چاہید ہے لیکن اللہ دے قرآن لوں معاذ اللہ استغفراللہ کئی کئی مہینے جناب اے علماریاں دی زینت بن کر کے رہ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آو لوگو توجہ فرمایا جے بڑے او خوش قسمت لوگ نے جڑے رب دا قرآن پڑھ دے نے اور رب دا قرآن اگر پڑھان دے نے اللہ اکبر جس طرح کے میرے تو قبل میرے پیارے بھائی میرے محسین قاری حسان صاحب بن قاری عبدالقیوم صاحب حافظہ اللہ اللہ میرے شیخ دی عمر اچھ برکتہ اطاف فرمائے اور اللہ میرے شیخ انہ دی عمر دے اندر برکتہ نازل فرما دے ہو یا صحت و آفیت والی زندگی اطاف فرمائے ماشاءاللہ انہ نے تو اڑے کولے تھے دیرہ لالیا تو اڑے اس معاشرینوں تو اڑے اس گاؤنوں سدھارن واسطے مرکز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اندے نامتے مدر سے دائنے قات فرمایا ہویا اور بچے ماشاءاللہ دھڑا دھڑ اللہ دی میرے بانی نال قرآن و سنت دیاں جناب باطن و سکھ رہنے اور اس سے طرح انشاءاللہ قیامت تک اس سلسلہ جاری رہے گا اور جڑے لوگ انہ نال معامن بن دینے انہ دنال جناب تعامن فرمان دینے اللہ تعالیٰ انہ نوی برکتہ اطاف فرماندہ ربے گا سنے آجے توجہ دے نال بات سمات فرمایا آجے ماشاءاللہ میری جماعت دی رونک حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفیدہ اللہ تشریف لا چکے نے شیخ دے ہندے ہمیں چند منٹ بیان کر کے میں اپنی نالی بات مکمل کرنا توجہ میری طرف فرما اللہ تعالیٰ تعالیٰ بیٹھنا قبول و منصور فرمائے میرے عورت و ہاڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ان جو نہیں کہا لے بڑھنی شیخ صاحب موجود نے لہذا انہ نبی تعالیٰ اللہ دا قرآن سڑھانا پیارے نبی علیہ السلام دا فرمان سنانا پیارے نبی دا نام ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آنا تسیٹی لاٹ اللہ مظاہرہ کیتا در شیخ صاحب ہی اس طرح دی تقریر کر کے چلے جانگے نہیں نہیں پیارے بھائیو ذرا جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا اظہار فرماؤ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے پیارے نبی دا نام آوے بلند آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم میرے عورت و ہڑے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے نبی علیہ السلام دی پیاری جی زبان موتی بکھیر دی نظر آ ریے میرے نبی فرمارے نے صحابیو خیرکم موتا علم القرآن و علمہو پیارے نبی فرما دینے لوگو او تو آڑے بچو پندہ پڑا ہی چنگا پڑا ہی بہتر او تو آڑے بچو لوگ پڑے زیادہ بہتر تے چنگے بندینے نا جیڑے لوگ اللہ دے قرآن پڑتے لے تے پڑھان دینے صحیح البخاری دی رویتے نا جی میرے بھیر توجہ فرمایا جے نا یہ اللہ دا قرآن اے نا قرآن پڑیے تے ایمان تازہ ہو جاوے بلکہ میرا تو آڑا ایمان آسمان دیاں بلندیاں نو چھو جاوے نا اے نتے نہیں اللہ دا قرآن میں نو خطاب کر رہا تو ہا نو خطاب کر رہا ہے نا پورے جگنن اللہ دا قرآن خطاب کر رہا ہے نا اللہ دا قرآن ایک بہترین وائز جے ایک بہترین خطیب ہے لا جواب خطیب ہے رب دا قرآن اللہ ہمارے نے لو انزلنا آدھا القرآن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اسی اس پیارے کلام نو نازل فرما دیندے کن چیزاتے علا جبل اللہ رائیتا ہو یہ میرے محبوب پہاڑاتے نازل فرما دیندے پھر تسیہ نانو ایک دینا علا جبل اللہ رائیتا ہو خواشعا متصدعا من خشیت اللہ اے پہاڑ بھی اللہ دے ڈار کھڑوں آہو زاریاں کرنا شروع کر دیندے اے بھی ڈگ جان دینے نا اے بھی زاروں کتار رون لگ جان دینے نا اللہ اکبر اللہ 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 اور ناڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نا فرمایا فرمایا اے نا لوگاں واسطے تو ہاڑے واسطے میرے واسطے پورے جاگ واسطے اللہ فرما دینے نا لوگاں واسطے مثالہ بیان کرنے کیوں نہ اللہم یا تفک کرو تاکہ ہسی توسی لوگ غور و فکر کریے نا ہسی لوگ ہمیں جناب غور کریے تے تاں گل بن دیے نا پھر آؤ نا ہسی آنے ہسی روزانہ قرآن سنانے آ روزانہ اللہ دا قرآن سننے آ لیکن میرے تو آڑے دینا تے اثر نہیں پردائے نا اے اے جناب کسور کسور اس پیارے جے مٹھڑے جے رب دے کلام دا نہیں ہے بلکہ کسور میری تیری اس بنجر دنا دی زمین دائے نا جو اس اللہ دے کلام نو ہے اس مٹھڑے جے پانی نو ہے جنابے میں اپنے اندر سما نہیں لین دیے جزم نہیں کر لین دیے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اس سے واسطے تشائر نے ترجمہ کی تا ہے نا فرما دینے جناب کیا خوب ترجمہ فرمایا ہے جناب جماد حسن قرآن نور جہاں ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نغی ملتی زمانہ ڈونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے آو تو جو فرمایا جے میرے اور تو آڑے پیارے مہبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آونا لوگو پھر توانو ایک جناب قاری القرآن دے نال ملاقات کرائیے اللہ 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 دیکھو لوگو چنہ نے اس پیارے کلام نو پڑے آئے تے نا تے دے تے عمل کی تائنہ کون عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ بول دے مرے ویر جرح رضی اللہ کون عثمان عثمان جامع القرآن عثمان میرے محمد دہ دورہ داماد عثمان کون عثمان عثمان سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے سھونے عسی قلی جناب سفیر حسین دا انکار نہیں کر دے پھر تمہیں سفیر محمد آئین کارنا کریا کرنا کون عثمان عثمان کامل الحیائی والایمان عثمان رضی اللہ خطال کون عثمان عثمان میرے نبی دیاں دو دیاں دیکھ ہر والا عثمان رضی اللہ خطال عثمان عثمان لوگوں عثمان امام مظلوم عثمان عثمان شہید مدینہ عثمان عثمان غنی عثمان عثمان سخی عثمان رضی اللہ خطال جدو پیارے عثمان رضی اللہ خطال چالیس دن پانی بند ریاں لوگ پوچھ دینے میر عثمان جی جدو تو آڑا چالیس دن دا معصرہ تنگ ریاں اللہ 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 عثمان جی گزارے کیے کرتے رہونا لیکن اسی تو آڑے تے اندر میرے تو آڑے اندر تے جناب جناب اور ہی کوئی مسئلہ چڑے آیا ہے اگر ساڑے تے کوئی پریشانی آجاوے مصیبت آجاوے آئے آئے تے جناب بے سبری دے مظاہرے ہو رہے ہوں دے لینا سونے آئے ان لوگاں دی سیرت پڑیا کر ان لوگاں دی بات سونے کرنا جیڑے لوگ اس قرآن پڑھتے بھی نہیں تے دے تے عمل بھی کر کے بھی کھان دے لینا مصیبت دے وقت دے اندر قرآن پڑھ اللہ تیرے سارے دے سارے دکھ حال تے عظام فرما دیں گے سارے تیرے دکھ مٹ جان گے ساریاں مشکلہ دور ہو جان گیاں ساریاں مصیبتہ چھڑ جان گیاں حضرت عثمان رضی اللہ خود آلان کوڑ پوچھ دینے لوگ پوچھ دینے عثمان جی چالیس تندہ مواصرہ تنگ رہے آئے عثمان جی گزارہ کی میں کر دے رہے ہو حضرت عثمان فرما دینے لوگو جدو میں نو ترے لگ دی جدو میں نو بھوکھ لگ دی سینہ میں روزے رکھی جان دا اللہ بھوکھ دا احساس نہ گھون دین دے اور جدو میں نو ترے ستان دی میں اللہ دا قرآن پڑھی جان دا اللہ میں نو پیاس دا احساس نہ گھون دین دے اے مثالہ میرے واسطے تو آڑے واسطے میری پوری جماعت واسطے وَتِلْكَ الْمْثَالُ نَظْرِ بُحَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ میرے اور تو آڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف پرمانے عدرو جناب اللہ 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 حضرت dis halim رضی اللہ خوط معلان رضی اللہ خوط معلان اے میرے نبی حجد رائعہ ستی قادے اندر تشریف پرمانے اے درو جناب امی جان آشاء رضی اللہ خوط معلانا اے جناب گھر دے اندر کم کا آج کا ریانے نہ اے درو حضرت سالم پیارا جا قرآن دا قاری اے نہ انہیں قرآن دیا تلاوتا شروع فرمائیا نہ اور تا اپنے اب بچے آنو چپ کران دیا نے آ دیا نے بچے او چپ ہو جاؤ ایک مٹھڑا جیا قرآن دا قاری قرآن پڑھ رہا ہے نا اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام بیک دینے عائشہ چل دی پھر دی کم کاج کر دی رک جان دیئے آپ فرما دینے عائشہ کیوں رک گئی ہے نا کی وجہ بان گئی ہے کیوں رک کر کے جناب کھڑی ہو گئی ہے نا امی جان عائشہ رس کر دینے محبوب جی اللہ جے قرآن دیا آوازاں رہیانے نا ایک تو آڈا مٹھڑا جیا قاری قرآن دیا تلاتاں کر رہا ہے نا میرے نبی علیہ السلام دے جدو کلنا تک آواز پہنچی حضور جل دی نال مورے نبوت کجنے والی چادر اوپر لینے لینے دے بلکہ میرے نبی ایس طرح جناب چادر موڑی تے رکھ دینے نا دورنا شروع کر دینے دینے قرآن دی محبت دے اندر میرے نبی جناب پہنچ دینے اس قاری کل اللہ دے نبی فرمان دینے شکر اس خدا دا جنہیں میری عمد دے اندر اتنا پیارا قاری القرآن پیدا فرمایا ہے قرآن اے نا قرآن ایک بات عرض کراتے اپنی بات مقامہ میرے عورتوں ہڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت عبی رضی اللہ وطالہ نو فرما دینے پیارے عبی قرآن دینے تلاوتا کرونا قرآن پڑھو تے میں محمد وڑا قرآن سنا حضرت عبی رس کردین محبوب جی تسی نات کے بہیو سونے ہو تسی قرآن پڑھو تے میں تو آڈا لو کر قرآن سنا میں تو آڈا خلام قرآن سنا میرے نبی فرما دینے پیارے عبی ہو سونے آن میں تنوں کوئی آپ تے نہیں کہہ رہے آنا عرشہ والا اللہ تیرا سمانہ پار قرآن سننا چاہتا کتنی عظمتیں کاری القرآن دی اللہ اکبر اللہ 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 تسی جناب اللہ اکبر اسٹیجان تے بٹھان دے علامات کس وجہ تے بٹھان دے ہو جناب قرآن تے کاری نے اے کاری القرآن نے اے جناب بلبل قرآن نے اے حافظ قرآن نے اے ترجمان قرآن نے اللہ اکبر اللہ 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 لوگو اے جناب کیوں استعمل دیا نے اور اسی بھی جناب تو آڈے جیسے اللہ اکبر گناہ گار جائے انسانہ لیکن اے منبر رسول کس واسطے ملدہ ہے رب دے قرآن لنو عزت محمد فرمان لنو عزت وآخر دوانان